ٹیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانب سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بولٹن جمہو کشمیر ہفتہوار نیوز بولٹن کے ساتھ حلیمہ سادیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا یہ نیوز بولٹن جمہو کشمیر کے ترقیاتی ثقافتی سیاتی منصوبوں کے ساتھ ساتھ وہاں کی روز مرہ زندگی کے عوامی واقعات کا ہاتھا کرتا ہے یہ نیوز بولٹن اے این آئی کی کرٹسی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے جمہو کشمیر میں خواتین ہر شعبے کے اندر مردوں کے شانہ بشانہ یوں آگے بڑھ رہی ہیں کہ وہ کہیں کہیں مردوں کو پیچھے بھی چورتی نظر آ رہی ہیں انہوں نے سرکار کے پروگرام امید سکیم کے تحت ایک فیر میں حصہ لیا اور اپنے خیالات کا اظہار کیا موسیقی 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 ہمارا یہاں پہ جے کی این ارلم نے سارس نام کے ایک عجیوی کا میلہ لگا ہوا ہے یہاں پہ جہاں پہ ہمیں ایک کشمیری وازوان سٹال چل رہا ہے یہاں پہ ہمارا آپ لوگ کسی فی میلز یہاں پہ کام کرتے ہیں صرف فی میلز ہی کرتے ہیں ہمیں جی ہم صرف فی میلز کام کر رہے ہیں یہاں پہ ہماری پانچ فی میلز یہاں پہ کام کر رہے ہیں اس time باقی کی جو ہیں وہ ساری ابھی گھر پہ ہی ہیں تو یہ کتنا کام کتنا بھڑ رہا ہے آپ پہلے بھی یہ کرتے تھے یہ کام جی نہیں ہم نے recently start کیا ہوا ہے یہ کام صرف جنٹس کرتے آئے ہیں یہ کام فیمڈی سپورٹ کی وجہ سے ہم یہاں پہ پہنچے ہیں اگر ان کا سپورٹ نہ ہوتا تو ہم یہاں پہ نہ ہوتے میں تھنکس کرنا چاہوں گی جے کی این ارم کا اپنی ایم ڈی میم کا اندو کول میم کا جنہوں نے ہمیں یہ پلیٹ فارم دیا ہم اپنی فیملی کے ساتھ یہاں آئے تھے کیونکہ ہم نے سنا تھا سرس آجیوی کا میلہ گیارہ سے کچھ شروع ہو رہا ہے تو وہی دیکھنے آئے تھے یہ کیسا ہے تو میں بتاؤں پہلی تو جے کی آر ایلم نے کمال کا کام کیا ہے کسی فیمیلز ہی یہاں پر ہیں آپ کو سٹالز پہ جو لڑکیاں سامان رویشتے دکھیں گی وہ بھی مہیلائیں ملیں گی ساتھ ساتھ کھانا بھی یہاں فیمیل بناتی بھی پروستی بھی ہیں تو یہ چیز کافی اچھی لگی یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے بات یہ کچھ نئی چیز تھی ہم نے بھی سنا کہ فیمیلز وازہ بنا رہی ہیں تو جب ہم نے دیکھا تو ساری ورائٹیز تھی اس میں تو فیمیلز کو دیکھا ایک تو بینگ فیمیل کافی خود بھی اچھا لگا کہ ایک تو انہیں کچھ ڈیفرنٹ کرنے کی کوشش کی ہے تو بہت اچھا لگا ڈیری فارمنگ کی سلسلے میں جمہو کشمیر کے اندر تیزی سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس حوالے سے ایک خصوصی رپورٹ دکھاتے ہیں کشمیر میں ڈیری فارمنگ کو بڑھاوا دینے کے لیے ایک کارکرم کا آیوجن کیا گیا یہ کارکرم MLRI یعنی پروتی پشدھن انوسندھان سنستھان مانس بل دوارہ آیوجت کیا گیا جس میں کئی یوہا کسانوں شوط کرتاؤں اور ادھیمیوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہمارا آج کا جو پروگرام ہے یہ اسی ریلیٹڈ ہے کہ ہم کیسے ڈیری فارم بڑھے اچھے سے کریں اور یہ ہمارا ایک فارم ہے یہاں پہ مانس بل میں MLRI کے نام سے ماؤنٹین لائیو سٹاک ریسرچین اشٹوٹ جہاں پہ ہمارے پاس فیسلٹیز ہیں فرم ڈیری فارمنگ ٹو ڈیری پروسسنگ انکلوڈنگ ورمی کمپوزڈنگ یونٹ از ایز فیڈ یونٹ تو یہاں پہ یہ ساری چیزیں ہم اس لئے یہاں جمع ہو گئے کہ ہمارے جو پارسپینٹس ہیں یا سٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم ایویر کریں ابوڈ دی سائنٹیفک وی آف ڈیری فارمنگ رائیٹ فرام اٹس ڈیری اینیمل کو کیسے پالا جائے گا اس کی فیڈنگ کیسے کی جائے گی اس کا جو ملک پروڈیس ہوگا اس کی بیٹر پروسسنگ کیسے کریں گے اور پروسسنگ کے ساتھ ساتھ اس کا ویلیو ایڈیشن کیسے کیا جاتا ہے اور دین جو اس کا سارا جو ان کا جو ویسٹ جامع ہو جاتا ہے ان دیری اینیمل سے کچن ویسٹ ہے جو بیڈنگ کا ویسٹ ہے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ ورمی کمپوزٹنگ کرتے ہیں جو ایک بہت پروفیٹیبل بزنس بن کے آ رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ کشمیر اچھی گڑوطہ کے ڈیری اتبادوں کے لئے جانا جاتا ہے ایسے میں یواؤں کے لئے ڈیری فارمنگ روجگار کا ایک اچھا مادھیم بن رہا ہے ڈیری فارمنگ میں اپنائی جا رہی نئی نئی تقنیق سے کشمیر کے یواؤں اس کی طرف آکرشت ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے یہاں روجگار کے افسر پیدا ہو رہے ہیں اور اس کا سیدھا فائدہ یہاں کے نوجوانوں کو ہو رہا ہے ہمارا یہ ایکسپوزر ویجٹ ہے یہاں پر ہمیں دکھا جا رہا ہے کہ ہم ایکچولی جو ہے ڈیری فارم میں جو جانا چاہتا ہے یا ہم خود چلا رہے ہیں ڈیری فارم کو کیسے اس کو سائنٹیفک طریقے سے چلا جا سکے اور کیسے اس کو ایک آسچھا ارنیک یونٹ بنا جا سکے کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے انیمپولائیمنٹ کا جو ریشو ہے وہ کہاں تک بڑھ گیا ہے تو اس کو ڈاؤن لانے کے لئے یہ ساری چیزیں کریٹیو آئیڈیاز ہیں نئے نئے چیزیں جو ہے سکی میں بھی بہت ساری ایمپولیمنٹ ہو چکی ہے یہاں پہ تو ان سکیمز کے تحادی یہاں پہ ہمارا ایکسپوزیجر وزیج بھی کیارا جا رہا ہے اور سکیمز کے بارے میں بھی بولا جا رہا ہے کہ آپ اس میں کیسے اچھا کر سکتے ہو اور اس میں آپ کے اچھا اچھی ارنگ کیسے کر سکتے ہو ہم یہاں آج وزیٹ کرنے آئے ہم یہاں بہت اچھا لگا وزیج کر کے ہم نے آج یہاں پہ دیکھا ہمیں جو یہاں پہ ملک پروڈیوز ہو رہا ہے اس کو ہم کیسے پاسٹرائز کریں گے ایک ہم نے ملک پروسس ام پلانٹ ہے ہم پہ دیکھا پاسٹرائز ہموجینائز پیکیجنگ سسٹم ہم نے دیکھا تاکہ جو ہم ملک پروڈیوز کر رہے ہیں یہاں پہ ایک تو اتنامی بینیفٹ ہو جائے مطلب ایس کمپیورٹر جو ہم لوکلی دور ٹوڈور لے جاتے ہیں اور دوسری بات ہم نے دیکھا جو ہم نے دنگ ویسٹ یہاں پہ پروڈیوز ہو رہا ہے تو اس میں ہم نے کیا دیکھا ہم نے دیکھا یہاں پہ ہم اس ویسٹ کو کیسے ایٹلائز کریں گے تو ہم نے ہم وہ میں کنپوز دیکھا ہم نے دیکھا ڈیفرنٹ ڈیزیز جو زونوٹک ڈیزیز ہے یا جو انمالز میں ڈیزیز ہوتی ہے تو ان کو ہم کنٹرول کیسے ڈائیگنوز کیسے کریں گے یہ ہمیں بہت فائدہ فروٹ فورہ آج ہاں یہی نہیں تقنیق کا استعمال کر کے کشمیر کے یوہ اپنا سٹارٹ اپ بھی شروع کر رہی ہے جو کی ڈیری فارمنگ میں ایک کرانتی لاسکتا ہے جو آج کا ہمارا یہ وزٹ تھا اس مانزبل فارم پہ ملری فارم پہ یہ تھا کہ جو ہماری یہاں انٹرپینرز کی جوی ٹریننگ چل رہی ہے to acquaint these انٹرپینرز about this ڈیری اس لیے آج ان کو لائے گیا تھا اس فارم پہ اسپیشلی ان کو یہ ملک پلانٹ دکھایا گیا تھا اور ابھی یہ آپ جو دیکھ رہے ہو میرے پیچھے ایک فیڈ مل ہے ان آرڈر ٹو ایک منٹ آور انٹرپینرز ان کو مطلب ایک ایک سپو جر دینا ہے ہمیں اس فیڈ مل کے بارے میں یہ فیڈ مل میں جو یہ آپریشنس ہوتے ہیں وہ آپریشنس کیسے کیے جاتے ہیں تو فیڈ کو ایک مطلب ایک پرٹیکولر شیپ کیسے دی جاتے جیسے ان کو ہم نے دکھایا تھا تقنیق کے ویکاس نے کئی سمبھاوناوں کو بڑھایا ہے جیسے ویڈیانک طریقوں کی مدد سے دودھ کو سنرکشت کیا جا سکتا ہے جس کا استعمال پنیر مکھن اور انیے ڈیری اتپادوں کو بنانے میں کیا جا سکتا ہے ظاہر ہے ڈیری فارمنگ میں اپار سمبھاونایں ہیں اور اس سے کشمیر کا یوہ اپنے پیرو پر کھڑا ہو سکتا ہے جمہو کشمیر میں نوجوان نسل کے اندر سے نشا کی علت سے چھٹکارے کی گھر سے صحت منصر گرمیوں پر توجہ دی جا رہی ہے اسی سلسلہ میں کھیلوں کے ایک سمپوزیم کا احتمام ہوا جس میں پنجاب اور ہریانہ کے طلبہ و طالبات نے بھی حصہ لیا جمہو کشمیر کی تصویر اب بدل رہی ہے جہاں حال ہی میں یوہاں کو کھیل گتی ویدھیوں کی پرتیب پریریت کرنے اور انہیں نشی کی لت سے دور رکھنے کے لیے کٹھوا میں نشا مکتی کھیل ابھیان کا ایوجن کیا گیا اس گرامی کھیل مہوٹسوب میں جمہو کشمیر کے ساتھ ساتھ پنجاب ہریانہ سے بھی آئے یوہاں نے بھاگ لیا یوہاں سےوہاں ایوم کھیل کے ندیشک سبحاش چندر چببر سیونکت ندیشک جتندر مشرا آئیوجن میں مکھے اتیتھی کے طور پر اپستھت رہے اور سرپنچ جگدیش پونیا کے ساتھ ویجیتہ ٹیموں کو پورسکار پترت کیے پنجاب سے کہنا چاہتے ہیں کہ یہ سیکھیں پنجاب کی جیسے لڑکیاں بھی گئی ہیں یا ادھر پانی پت کرنال جا یوپی سے دلی سے بچے آئے ہیں کھیلنے کے لیے ہم ان کو اس لیے ہمارا جے مقصد تھا کہ ان کو دیکھ کر پریرنا لیں آگے بھی بڑھیں جہاں پر کبڑی کی ٹیمیں جو ہیں ہریانہ سے پانی سونی پانی پت پانی پت سے پنجاب سے ادھر کشمیر سے بھی آئی ہے کشمیر سے بھی پونچر جوری سے بھی پلباما سے بھی جو ہمارے پرو کبڑی نہیں چلتی ہے اس کے کھلاڑی بھی آئے ہوئے ہیں وہ بھی جہاں پر کھیل رہے ہیں کہ ہم نے اس کا نام بھی نام تو ہم نے سٹیڈیم ترہڑا سٹیڈیم رکھا ہوا ہے ہم نے کھیلوں پہ جو رزان ہے نا وہ ہے نشہ موقتی ویان جنگ نشہ موقتی کے لیے ہم نے لڑکے دیکھے وہ دو نشہ دو نشہوں پہ ہے مومالی بھی ایک نشہ ہے آتے ہیں نو جوان جو ہیں وہ کھیلے کھیل میں ٹائم بتائیں کھیل سمیتی نے گرامیڑ یوواؤں کو اپنی پرتبھا دکھانے کے لیے منچ دیا ہے جس کے ذریعے نشہ موقتی کے لیے جاگ رکتا فیلائی جا رہی ہے عوام کی آواز نامی ایک تنظیم نے پلواما میں یوت کاروان کے نام سے ایک کلچور فیسٹیول کا احتمام کیا جس میں نوجوانوں کی معاشرہ مہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے آمن اور بھائی چارے کے پیغام کو آگے پھیلانا تھا اس فیسٹیول میں شفیص پوری نور محمد اور آبد علی نے پرفارمنس دی جس کو حاضرین کی ایک بڑی تعداد نے سرہا موسیقی 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 دیکھیں یہ یوت کاروان جو ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے یہ اپنے نوجوانوں کو جوڑنے کا ایک مشن ہے ہمارا تاکہ ہم ریاست کے تمام نوجوانوں کو ساتھ لے چلیں ان کی بات کریں ان سے بات کریں ہم اور ان کے مسائل کو جاگر کریں ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں اور ان کی بات ہم ریاست کے کئی الگ الگ پلیٹ فارمز پہ الگ الگ سٹیجز پہ لے جا کے کر سکیں ہم دیکھیں ہماری ریاست کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ پچھلے ان کئی سالوں میں سب سے زیادہ متاثر جو طبقہ ہوا ہے وہ نوجوانوں کا ہے لیکن سب سے کم بات جو کی گئی ہے وہ انہی کی کی گئی ہے اور یہاں سے ہم ان کی بات آگے لے جانا چاہتے ہیں کیونکہ کل ان کا ہے ہمارا مستقبل ہے یہ ہمارا نوجوان ہمارے آنے والے کل کی روشنی ہے اور جب تک اس روشنی کو ہم اجاگر نہ کریں جب تک اس روشنی کو پورا جلنے کا موقع نہ دیں تب تک ہم ریاست کو آگے نہیں لے جا سکتے ہیں تو مین سٹریم پہ اس نوجوان کا آنا بہت ضروری ہے پچھل دنوں بھارت کی بورڈر سیکیورٹی فورسز کی جانب سے کشمیر میں ایک اواث ٹیکنگ سیرمینی ہوئی جس میں ایک سو انیس نوجوان بھرتی ہوئے اور انہوں نے حلف اٹھایا اس موقع پر چیف کیسٹ کی جانب سے خصوصی ایوارٹس بھی دیئے گئے موسیقی 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 آج کا ہفتہ و آج جمہو کشمیر نیوز بلیٹن اے این آئی کی کرٹسی کے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ ٹیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانب سے کشمیر نیوز این ویوز بلیٹن